فائنل نہیں ہوا ہے کہ اس پہ کیا ہونا ہے اور یہ جو ہے ڈسکشن بنا رہے گا کیا اس پہ ہونا ہے اور یہ ڈسکشن کنٹینیو بنا رہے گا تو ای ڈابلو ایس کا کرائیٹیریہ اس بار تو ہے لیکن بھوست کے لیے اس پہ ابھی جو ہے ڈسکشن ہوگا اور او بی سی کی جو ہے اپھیل ڈا ویلیڈیٹی آف او بی سی یہ دوسری ایک مہتفن چیز ہے تو بلکل ان سب چیزوں پہ ابھی چل رہی ہو اور جو بھی لائیو آتا ہے آپ کو بلکل بتایا جائے گا نمشکار تو سبھی کو بہت بہت بدھائی ہے کہ جو اتنے دنوں سے پریشان تھے کاؤنسلنگ کو لے کے ان سٹوڈینٹوں کے حد میں یہ فیصل آیا ہے اور اب یہ بات پکی ہے کہ جلد ہی ایم سی سی کی ویب سائٹ پر پوری ریٹیل آ جائے گی اس کے لیے بھی ہم آپ سے پورا سپورٹ کریں گے اور آپ چینل پر جڑے رہے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکائب کریں ہم آپ کو بتائیں گے کون کون سے ڈاکومینٹ لگنے ہیں کیسے چوائس فلنگ کرنا ہے فرسٹ راؤنڈ کی کاؤنسلنگ کے لیے سیکنڈ راؤنڈ کی کاؤنسلنگ کے لیے کس نمبر والے کو کس نمبر والے کو اس کی کیا رینک ہے اس کی کیا کیا کیٹیگری ہے اس کے حساب سے کیسے اپنی چوائس لسٹ بنانا ہے یہ سب جالگاری آپ کو چینل پر ملتی رہے گی تو چینل کو سبسکائب کریں لائک کریں جڑا جڑا لوگوں تک سیئر کریں اور اب ایم سی سی کی ویب سائٹ پر لائب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے بلکل ایم سی سی کی ویب سائٹ پر چلیں وہاں پر دیکھیں کیا وہاں پر کاؤنسلنگ کا سیڈول آ گیا ہے بلکل ایم سی سی کی ویب سائٹ پر لائب آپ کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتانے کا پریاس کرتے ہیں تو یہ ایک بار اس کو ریفریس کریں ریفریس کریں میں کہنا چاہوں گا کہ اس کو ایک بار ریفریس کر کے دکھائیں کیونکہ کبھی بھی کسی بھی سمائے یہ کاؤنسلنگ سیڈول بہو سس ہو سکتا ہے ایک منٹ کی بھی دیری اس میں نہیں ہونی چاہیے پتا چلنے میں یہ دیکھئے آپ بلکل ایبلیبل سون بلکل کسی بھی بک لگ بگ ابھی گیارہ بجے ہیں آفیس میں لوگ پہنچنے والے ہیں اور یہ مان کے چلیے ساڑھے گیارہ سے بارہ تک ساڑھے گیارہ کے آس پاس یہ کاؤنسلنگ سیڈول میرے خیال سے جاری ہو جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے ترنت کاؤنسلنگ سے لوگ ہٹا لی ہے اور ترنت کاؤنسلنگ کرانے کا پراؤدھان کہا ہے تو یہ کبھی بھی کاؤنسلنگ سیڈول اب آ سکتا ہے سبھی لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں اور سیئر کر دیں جیدہ جیدہ لوگوں تک ہاں تو میں آپ کو فائنل ڈیسیجن بتا دینا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کا فائنل ڈیسیجن یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن صرف انترم آرڈر ہے مطلب صرف اس بار لاغو ہوگا اور سپریم کورٹ نے منجوری دے دیئے کہ ستائیس پرسنٹ ریجرویشن فہدہ ہو بی سی اور ای ڈیوڈیس کا ریجرویشن رہے گا اور ای ڈیوڈیس کی جو لیمٹ ہے وہ آٹھ لاکھ کی رہے گی لیکن ای ڈیوڈیس کی لیمٹ پر الیک سے ڈسکشن ہوگا اور یہ صرف اس بار کے لیے ہے نیکسٹ ایئر کے لیے کیا ڈیسیجن ہوگا اس پر پورا ڈیٹیل ابھی رہے گا مطلب ڈسکشن ہوگا تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اب آپ اپنے مارکس وغیرہ چیٹ باکس میں لکھ دیں تو آپ کو یہ بتانے کی پرکریہ بھی چالو کر دی جائے کہ آپ کو کونسا کالیج ملنے والا ہے یہ ساری چیزیں بھی ہیں یہاں پہ آپ دھیان رکھیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل سپریم کورٹ نے منجوری دے دیئے وہ بھی سی چھاتروں کو ملے گا ستائیس پرسنٹ آریکشن کلاب اس ستر میں وہ بھی سی ایڈیوی ایس کوٹے کے لیے ایڈیوی ایس کی آئے جو انکم لیمٹ ہے وہ آٹھ لاکھ ہی رہے گی بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بلکل بڑا فیصلہ ہے کاؤنسلنگ ضرور کھٹائی کاؤنسلنگ ترنت شروع کرنے کے نردیس منجوری دیرہ ستائیس پرسنٹ او بی سی آریکشن کو اسی کی منجوری ایڈیوی ایس کا پیمانہ تائے کرنے میں کوئی سمجھ لائے دس پرسنٹ ایڈیوی ایس آریکشن ہو یہ بلکل دیسیجن آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل ڈیسیجن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر ہے جس طریقے سے جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل ڈیسیجن بلکل اس میں کوئی بھی دکت نہیں ہے آپ کے سامنے فائنل ڈیسیجن آ چکا ہے آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو استطیع آپ کے سامنے ہے اب کہ تھوڑی ہی دیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں جو ہے اس طریقے سے محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں کاؤنسلنگ کا سیڈیول آپ کے سامنے آ جائے گا بلکل پوری طریقے سے بنا کے رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی دکت نہیں ہے بلکل لگاتا رہا ہے آپ چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں ساری چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہاں پر ہے مجھے موسیقی موسیقی